مہنگائی کے ماروں کے لیے بوری خبر یکم مارچ سے دودھ تیس روپے مہنگا قیمت ایک سو ستر روپے لیٹر ہونے کا امکار دوسرا اضافہ رمضان المبارک کے بعد ہوگا سال کے آخر تک قیمت دو سو پچیس روپے لیٹر ہو سکتی ہے صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسییشن شاکر عمر کہتی ہے خسارے میں دودھ نہیں بیٹھ سکتے بادلوں کا نیا سلسلہ لاہور میں داخل تھنڈی ہوائیں چلنے لگیں آج رات بادل برسنے کی پیش گوئی جاتی سردی ایک بار پھر اپنا رنگ جمائے گی شام ڈھلتے ہی تھنڈک کا احساس بڑھنے لگا مہکمائی موسمیات نے ویکنڈ پر موسم مست ہونے کی خبر سنا دی سدھیاں سے شرکپور روڈ تک تامیروں بہالی کا منصوبہ وزیرالہ پنجاب نے سنگے بنیاد رکھا منصوبہ آٹھ ماہ میں مکمل ہوگا چار ارب بتیس کروڑ لاغت آئے گی عثمان بزدار نے کہا پنجاب میں ترقی کا دور شروع ہو چکا پی ٹی آئے کے دور میں کسی سے ناانصافی نہیں ہوگی تقریب میں میاں محمود رشید، اسلام اقبال، مراد راز، جلیر شرکپوری، کمیشنر محمد عثمان، ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارر سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی ڈسٹرک ڈیویلپنٹ پروگرام کے تحت پچیس ارب کے فنڈ جاری زلی ترقیاتی پیکج کے تحت چار ارب روپے بلیں گے فنڈ براہ راست حکوم کی عراقینے اسمبلی کے حلقوں میں خرچ ہوں گے سیوریڈ سٹکوں کی تعمیرے نوز، سٹھیٹ لائٹس اور دیگر ترقیاتی کام مکمل ہوں گے دو ہسپتالوں میں ٹراما سینٹر بنانے کا منصوبہ، مہت میں خزانہ کی مہت میں صحت کے بجھٹ سے فنڈز نکالنے کی تجویز سپیشلائز ہیتھ کیر کے ستوسط رفتار منصوبوں سے اربوں روپے نکالے جائیں گے لاہور کو انتظامی طور پر دو ازلا میں تقسیم کرنے کی تیاریاں لاہور نارتھ اور لاہور ساؤتھ ڈسٹرک بنانے کی تجویز گیونیو جنرلیشن ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات پر مفصل ورکنگ کا فیصلہ ٹیکنیکل ورکنگ گروپ میں تعلیم، صحت میوسیپل سروسز اور مسائل تحصیل لیول پر نبجانے پر اتفاق اشرا ماربر مارکٹ میں سیورچ سسٹم تباہ، گندہ پانی سربوں پر آ گیا، کاروبار کرنا محال، اہل علاقہ کا مسائل حل نہ ہونے پر احتجاج تچاجیل روڈ گلی نمبر 22 کی حالت بھی خراب، سیورچ کے کام کے لیے کدائی کی لائنیں نہ بچھائے گئیں بند روڈ کی گوشنے ریاض کالونی میں بھی سیورچ کا نظام ناکس ہے پنجاب کے سینکڑو سکولوں میں اساتیزہ کی کمی چھاننے ہزار کرسیاں خالی پڑی ہیں محکمے سکول ایڈوکیشن کا جلد بھرتیوں کا فیصلہ ادھر بھی ایڈ نہ کرنے والے اساتیزہ کے خلاف کاروائی کی تیاریاں پروفیشنل ڈگری نہ رکھنے والوں کے کانٹریکٹ میں توسیل نہیں ہوگی سوئی گیس کمپنی مالی مشکلات کا شکار سیکڑو ملازمین کے چھولے بچھانے کا فیصلہ دیلی ویڈز ملازمین کو فارق کیا جائے گا اثران سے پہرستے طلب ایس ایم جی پی ایل میں کانٹریکٹ پر بھرتی بھی بند شیخ زیدہ سبطال میں ایم ٹی آئی ایک کے نفاظ میں ناکامی سوا سال سے مستقل دین سمیت اہم تاجناتیاں متاثر نومبر میں پروفیسر مطین اظہار کو تین ماہ کے لیے دین کا عارضی چارج ملا اب پروفیسر سبگا ظلفکار کو عارضی ذمہ داریاں سونک دی گئے ٹاؤن ہال میں سیکیورٹی داروں کی ہنگامی مشکیں ٹاؤن ہال کے دروازے سائلنگ کے لیے بند برث جیت طلاق سرٹیفیکیٹ کے لیے آئی سائلین خوار ہوتے رہے جرائیونگ لائسنس انفرمیشن مینجمنٹ سسٹم دو ہفتوں سے خراب لرنر لائسنس کے لیے آنے والے امیدوار پار ٹیسٹنگ سینٹر کے چکر لگانے والے چکر آگے سسٹم درست نہ ہوا ایس ایس پی ہیڈکوارٹر نے سافٹوئر کی درستنی کے لیے پی آئی ٹی بی کو چٹھی لکھ دی لاہور ہائی کورٹ میں ٹیکس مالی مقدمات کی فاسٹ ٹیک سمات کا فیصلات چار سنگل اور تین دویجنل بنچ تشکیل زیر ارتباط تمام ٹیکس اور کمرشل کے مقدمات آئندہ ہفتے کے لیے فکس گاڑی کی بوکنگ کے باوجود اضافی رقم کا مطالبہ شگان ڈیلرز جیل روڈ کے خلاف دگری جاری ساریف کو گاڑی کی قیمت اور ساٹھ ہزار ہرجانہ ادا کرنے کا حکم والٹن روڈ کے عظیم نے پندرہ لاکھ چون ہزار دیے بوکنگ کے باوجود گاڑی نہیں ملی پنجاب یوت فیسٹیول سکینڈل سابق ڈی جی سپورٹس اسمان انور سمیر دیگر ملزمان پر بارہ مارچ کو فردے جرم آئید ہوگی احتساب عدالت نے سابق چیف انجینئر الڈی اے مزر حسین کو بھی طلب کر لیا چودہ مارچ کو فردے جرم آئید کرنے کا فیصلہ شپن کمپنیوں کے کیس میں نشانہ بنایا گیا سب الٹے ہو گئے مگر ساف پانی کیس میں کچھ نہیں نکلا نیب نیازی گر جوڑ نے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا انہیں حقوبت خانوں میں رکھا گیا عوام کی خدمت میرا جن ہے تو یہ جن کرتا رہوں گا شہباز شریف کی احتساب عدالت کے باہر گفتگو کہا عوام کی خواہش ہے حکومت کے خلاف تحریکی عدر میں اعتماد لائیں گے شہباز شریف کے خلاف منی لانڈنگ کا کیس نیب کے چار گواہوں ریزوان سعید، سلمان سعید، تاہر سیف اور کاشی پلی کا بیان کلمبند سماد چار مارچ تک ملتوی منی لانڈنگ کیس میں حمزہ شہباز سمیت سولہ ملزمان نامزد ہیں تحریکی عدم اعتماد، ڈھیلی ڈالی اور ڈاما ڈول ہے خید و فروت کا کارڈ چلانے والوں کو کچھ نہیں ملے گا جو اتحادی عمران خان کو چھوڑے گا وہ غلط فیصلہ کرے گا بیوز پارٹی کے لانڈ مارچ کو اجازت دے رہے ہیں کانون ہاتھ میں نہ لے تو ہمیں کوئی ایڈراز نہیں شیخ رشید کی میڈیا جو منصورہ میں جماعت اسلامی کی مرکزی مجلسے شورہ کا اجلاس سینیٹرز راج الحق نے صدارت کی اپوزیشن جماعتوں کی ملاقاتوں پر اعتماد میں لیا ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت امنی پر بات خواجہ ساد رفیق میں لیاقت بلوٹ سے ملے سیاسی امور پر تبادلے خیال کیا لاہور کی پندرہ مارکٹس کی تزین و آرائش کا فیصلہ شیف سیکریٹری پنجواب کی کمیٹی بنانے کی ہدایت کامران علی افزل سے تاجروں کے وفت نے ملاقات کی بازاروں میں سہولیات کی ادم فراہمی سمیت بیگر مسائل بتائے کمیشنر لاہور محمد اسوان کی زیر صدارتی جلاس گھات کی سپلائی اور قیمتوں کا جائزہ لیا سرکاری سکولوں میں یہ ساف پانی کی فراہمی پر بھی مشاورت گھچوں کے ڈھکنوں سمیت دیگر مسائل اور ان کے حل پر بھی بیسی لاہور عمر شیئر چٹھا کی زیر صدارت انصداد پولیو پر اجلا سٹھائیس فروری سے شروع ہونے والی محمد کا جائزہ شہ ہزار آٹھ سو تیمیں گھر گھر جائیں گی انیس لاکھ ستر ہزار بچوں کو عمر سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی آئی جی بنجاب کی زیر صدارتی جلاز پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اٹھتیس آزار اہلکاروں کو تربیتی اور پرموشنل کورسیز کروانے کا فیصلہ تھانوں پولیس لائنز اور دفاتر میں افسران کی خفیہ انسپیکشن کا بھی ہو دوہتار انیس میں ڈاکوں کی فائرنگ سے شہید دوہتین اہلکار کی اہلیہ کو شہید پر مل گیا سی سی پیو پیاز احمد نے کانسٹیبل محسن کی بیوہ گلشن بی بی کو گھر کی شابیاں دی گیا ٹریڈ اینڈ ڈویلپنٹ آتھارٹی کے تحت تین روزہ انجینرنگ اینڈ ہیلتھ کیر شو گورنر پنجاب چہدی محمد سرور نے افتتہ کیا کہا ہماری خارجہ پالیسی واضح ہے ہم غیر جانمدار ہیں کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گی پنجاب یونیورسٹی میں نیو ٹیک سکل فور آل پروگرام کے تحت تقریب کرنکات کیا گیا شبکت محمود دکٹر نیاز احمد سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی وفاقی وزیر تعلیم نے کہا اتحادی ہمارے ساتھ ہیں حکومت پانچ سال پورے کرے گی اوپوزیشن حکومت گرانے کا شوق پورا کر لے پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ آرکیالو جی کے تحت سیاحت پر لیکچر پروفیسر ڈاکٹر محمد حمید سلمان حمید کھوکر ڈاکٹر سیفر رحمان کرنل ریٹائر محمد تاریک اور سلمان رشید سمیت دیگر شخصیات کی شرکت لہور ہائی پورٹ بار کی صدارت کے لیے میدان کل سجے گا آسمہ جہانگی اور حامد خان کرک کے امیدبار مدے مقابر تریس ازار پانسو چھانوے وکلا حق کے رائے رہی استعمال کریں گے ایڈیشن ریجسٹر رائیز دہور حسین ایسی کے اوٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور گروپ ایڈیٹر نئی بات میڈیا گروپ اتار رحمان سپوردے خاک اچھرا میں نمازی جنازہ آدھا فرید پراچہ احمد سلمان بلوج سینیٹر ارفان صدیقی اجاز چہہدی مجیب الرحمان شامی اور نویر چہہدری سمیت دیگر شخصیات کی شرکت سمیت دیگر شرکت